سائنس میں اور اس کے علاوہ بھی ہم جنرلائز کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو بات چند چیزوں کے بارے میں پتا ہے ہم اسے تمام یا اس سے زیادہ چیزوں کے بارے میں اس انفرمیشن کو استعمال کرتے ہیں تو جنرلائزیشن ہے اس کی میں کئی دفعہ تو ایک بڑی کمپلیکٹر جنرلائزیشن بھی ہوتی ہے سائنس میں کہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں تو ہم جو جو گیوٹیشن کی تھیوری ہے وہ تو اس کو بھی ایکسپلین کرتی ہے اور جنرل اور زمین کے سوئے کے گھومنے کو بھی ایکسپلین کرتی ہے اور چاند کے زمین کے گھومنے کو بھی ایکسپلین کرتی ہے لیکن ہی جنرلائزیشن میں سے کچھ ہوتی ہیں سٹیٹ فارورڈ اور کہ جو بات جو فکرہ تھا جو ہم نے ایک لیمیٹڈ سیٹ کے بارے میں یہ ہماری آپٹوپریشن کے بارے میں کہا تھا کسی قسم کی اور چینج کے علاوہ جب آپ کہتے ہیں نا گروٹیشن کی تھیوری پھر تو آپ نج نجی باتیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے کہا بھاری چیزیں نیچے گیریں اور میں نے کہہ دیا بھاری چیزیں گرتی ہیں یہ تمام بھاری چیزیں گرتی ہیں میں نے بات وہیں رکھی صرف اس کو تمام کہہ دیا تو اس طرح کی جنرلائزیشن ہے وہ کلاتی ہے انڈکٹیو ریزننگ اور یہ ایک ٹاپک ہے اس کے لیکچر کا اور اس میں سے کچھ اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بری ہوتی ہیں جنرلائزیشن اس کو انڈکشن بھی کہتے ہیں اور یہ اچھی بری کی کیا پہچان ہے کس طرح ہے اچھی ہوتی ہیں کس طرح بری ہوتی ہیں یہ ٹاپک ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ جو جنرلائزیشن سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں اور جو نہیں ہوتی ان میں کیا فرق ہے تو یہ ایک طرح سے ہمارا سائنس کو سمجھنے کی طرف بھی سٹیپس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا جنرلائزیشن کے لفظ کے بارے میں کہہ دوں کہ ابھی میں نے پچھلے لیکچر میں یا ویسے کوئی بھی اسمال کر سکتا ہے آپ نے نہیں بھی سنا تو ابھی سمجھ سکتا ہے عام سی بات ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ تمام انسان فانی ہے تو ہر انسان نے مر جانا ہے ٹھیک ہے سکرات بھی انسان ہے اور ریزلٹ نکالا کہ سکرات نے بھی مر جانا ہے لیکن یہ جو ہے ابھی ابھی دیکھیں کہ اس جو پوری کمبینیشن نے آپ نے جو سٹیٹمنٹ آپ نے مانی تھی ان کو ریلیٹ کیا ہے یا آپ کو سچ بتایا ہے اگر آپ کے سمجھتے آپ کو سچ بتایا ہے تو آپ بتائیں کہ اگر یہ فکرہ سچ ہے سکرات کی زندگی میں بھی اگر ایک انسان ابھی فوت نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انسانوں میں فوت ہو جانا ہے ٹھیک سوچیں نا ہم تمام کے بارے میں کہتے ہیں تو ہم جنرلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ نفذ لازمی نہیں ہے آل ہو کئی پر نفذ دوسرے بھی ہوتے ہیں ایوری میٹل ایکسپینٹ بن ہیٹ ای ٹھیک ہے اب ایوری آپ نے کہا لیک مراد آپ کی یہ ہی ہے کہ ہر میٹل ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی ایک جنرلائزیشن ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو تین مثالیں ہیں یہ جو ہیں نا ان میں سے کوئی بھی پرووڈ نہیں ہے اب ان کو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں پہلے بتاتے ہیں کہ یہ پرووڈ کیوں نہیں ہے پہلے بتاتے ہیں پرووڈ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آل کو دیکھنا ممکن نہیں ہے آل مین کو کوئی بات ہے اگر ایک انسان زندہ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام انسان مر جائیں گے ٹھیک ہے اور تو یہ جو ہے نا یہ ہم مانتے ہیں لیکن اس کی وجہ لوجیکل پرووڈ نہیں ہے کچھ اور ہے ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے ایوری میٹل اور آل ہیوی تنگ سب میں جو آل ہے آل کو آپ دیکھنے سے آپ کو کنزیٹی چیزے بھی بھی نہیں آپ نے دیکھ سکتے ہیں اور ایک دوسری ٹکنیکیلیٹی ہے اس میں آپ چاہے کریں یا نہ کریں وہ آپ 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 سپوں دیکھارے ہیں وہ یہ ہے کہ کہ جب کہاتے ہیں ایوری میٹل ایکسپینڈ میکنے ہمینے ہمارے ہیں تو پریزن ٹیمٹ جب اسعمال کر رہے ہیں تو جو آپ کا جو معلومات ہیں وہ تو پاسٹرنس کے بارے میں ہی ہیں جب آپ پریزن ٹیمٹ کرتے ہیں تو جنرلائز کرتے ہیں آپ فیوٹر بیوز میں شامل کر لیتے ہیں یہ دوسری بات اگر سمجھ آئی تو ٹھیک نہیں بھی ہے تو بھی کوئی نہیں مسئلہ لیکن کم کم پہلی بات تو آپ کو سمجھے کہ آل کو نہیں دیکھا جا تکتا ایوری کو بھی نہیں دیکھا جا تکتا جو ہم نے دیکھا ہے نا وہ فائنٹ نمبر کو دیکھا ہوتا ہے لیکن جنرلائز کر کے ہم جو ریزرٹ دیتے ہیں آل وہ ایک انفنٹ نمبر کے بارے میں ہوتا ہے تو فائنٹ کے بارے میں جو ریزرٹ پتا ہے کہ آپ نے جو بھی چیز دیکھے بارے اوپر سے نیچے گرتی ہے اس کو انفنٹ کے بارے میں اپلائی کرنے کا لوجیکل پروف ہے کے نہیں ہے اس کے لئے آپ کو یہ فنوکسی میں ٹم جا کر رہا ہوں کہ پروف ٹھیک ہے اس کو میں بعد میں کرتا ہوں لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ جو تینوں مثالیں ہیں یہ اوبزرویشن ان کو اس سے مقابلہ کریں نا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ آل کیٹس ایف سیون لیک اس کے مقابلے میں یہ جو تینوں مثالیں ہیں ان میں کیا بات ہے جنرلی آڈیا تو یہ ہے کہ وہ جو آل کیٹس ایف سیون لیک ہے اگر وہ جنرلائزیشن ہے تو وہ اوبزرویشن سے کلیش کرتی ہے اور یہ کلیش نہیں کرتی ان میں سے تینوں جو بھی کچھ ہے اس کے بارے میں فلوسیفیل ٹیکنیکیلیٹی ضرور ہیں کہ ہم کیوں مانتے ہیں اصل مقصد جو ہے نا یہ انکار کہ یہ یاد ہے کھیلا انکار کرنا نہیں ہے کہ تمام انسانوں نے مر جانا ہے اور ہر میٹل ایکسپینڈ کرتا ہے اور بہاری چیزیں ہر بہاری چیزیں نیچے کرتی ہے اصل مقصد آپ کو ٹرمنالوجی سکھانا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے لیے پروف کا لفظ نہ بولیں کیونکہ پروف میتھمیٹکس میں ہوتا ہے یا لوجک میں ہوتا ہے یا پروف نہیں لیکن انہیں ماننا ہے ان کی تعریفی کرنی ہے بس لفظ بدلنا ہے ٹھیک ہے اور جس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لفظ یہ ہے کہ یہ کوہرس وز ایکسپیریئنس ہے یہ ایکسپیریئنس ہے آپ گرویشن سے کنسسٹنٹ ہے اور کہہ سب سیبن لیکس کے مقابلے میں ٹھیک ہے تو بس تعریفی کرنی ہے لیکن کیسے کرنی ہے یہ آپ کو سیکھنا ہوگی ٹھیک ہے پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ تعریف کر رہے ہیں اس کا نام یہ ہے انڈکٹیو ریزننگ ٹھیک ہے دیکھیں پہلے انڈکٹیو ریزننگ کو انڈکشن بھی کہتے ہیں اور انسیکلو پیڈیا بیٹینکہ کے مطابق یہ انڈکشن ہے میتھڈ آف ریزننگ فرم پارٹ ٹو ہول فرم پٹیکولر ٹو جنرل میرا خلا پہلے آپ کے لئے پٹیکولر ٹو جنرل سمجھنا ساں پارٹ ٹو ہول میں بات نہیں جاتا ٹھیک ہے آپ کو پٹیکولر پتہ ہے کہ ایک چیز آپ نے دیکھی وہ نیو گری دوسری چیز دیکھی وہ گری تیسی چیز یہ جو میٹل ہے ایک میٹل نے ایکسپینڈ کیا اس ٹائم پر دوسری میٹل نے ایکسپینڈ کیا اس ٹائم پر تیسی نے ایکسپینڈ کیا یہ اگلی سلائب میں باقیدہ لکھا ہوئے یہ پٹیکولر ہوتے لیکن آپ نے کہا دیا یہ آل میٹل تو یہ جنرلائز کر دیا اب یہ کی بات تیسی تو ریپیٹ کی جا رہی ہے آپ اسے کہتے ہیں انڈویجیول پہلے جتنا کہتا ہے ہر میٹل رہی 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 یہ نہیں کہ آپ اسے آل کے لفظ سے پہچانے جنرل کے بار ایوری اپنے لفظ کہا دیا ہے ایوری کا مطلب بھی آپ اسے کہنا یہ چاہتے ہیں آل ٹائم پہلے کہتے ہیں اے اے پرسن ایز مورٹل اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہوگا کہ ایک انسان فانی ہے تو آپ اسے تمام کہنا چاہتے ہیں کہ تمام انسان ہو رہے ہیں تمام انسان فانی ہے ٹائم تو یہ اس وجہ سے یونیورسل اکٹرمنالوجی ہے اسے کہنے میں آل کا لفظ ایوری کا مال کریں اے کہیں یا ایچ کہیں ایچ پرسن ایس ٹو ڈائی ہر انسان نے مر جانا ہے وہ ایچ ہے لیکن وہ بھی یونیورسل سٹیٹمنٹ ہے یہ اچھا اب آپ پارٹ ٹو ہول بھی سمجھ لیں آپ کے پاس جو ہیں آپ کے پاس جو انفرمیشن تھی وہ پر کریں دس چیزوں کے بارے میں تھی ہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ رول جو ہے وہ تمام کے بارے میں جو دس ہے وہ تمام کا پارٹ ہی ہے نا امیدہ پارٹ ٹو ہول بھی سمجھ گئے ہوں ٹھیک ہے اچھا ٹرمنالوجی میں یہ ہے کہ لوجک میں جو پہلی فارم ہے میجر پرامیز مائنر پرامیز اور کنکلویون اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انپٹ ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے پارٹ پر اپلائی کرتے ہیں لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے انپٹ جو ہے نا وہ چھوٹا ہے اور آؤپٹ بڑا ہے آپ ایک بڑے سیٹ پر جنرلائز کر کے اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں ایک چلے یہ بات سمجھ میں آگئی میں ایک ایک دوسری بات کرتا ہوں وہ یہ کہ ٹرمنالوجی وہ ہی سمال ہو رہی ہے جو کہ لوجک میں تھی میجر پرامیز مائنر انپٹ کو پرامیز کہنا آؤٹ کوٹ کو کنکلویون کہنا اس کی وجہ سے کیبرکنٹلین پیدا ہوتی ہے کہ یہ بھی پروڈ ہے یا یہ بھی لوجک ہے اور سمجھ سے وہ کہ کچھ لوگ جو ہے نا اس کو انڈکٹیو لوجک بھی کہتے ہیں لیکن یہ بات والا تھا اس ٹرمنالوجی کی وجہ سے آپ نہ کہیں جو لوجک ہے وہ لوجک لوجک ہے وہ پروڈ ہوتا ہے اور یہ پروڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ خاصیت تک میں بتائی چکا ہوں نہیں ہے تو کم کم دیکھ لیتے ہیں جو لوجک ہوتا ہے وہ تو پروڈ ہوتا ہے اور یہ انڈکٹیو یہ ریزننگ ہے یہ لوجک نہیں ہے لوجک کہتا تو مجھے ماننا پڑنا تھا کہ یہ پروڈ ہے لیکن یہ پروڈ ہے کہ نہیں بات میں دیکھتے ہیں لیکن پہلے اسی کی مثالیں دے دیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈ ہے کہ نہیں ہے ابھی جو میں نے کہا ہے نا اسے طرح میں باقاعدہ کہہ رہا ہوں بات ویسے تو میں بول چکا ہوں کہ جو آپ نے observation کیا وہ particular ہوگی یہ metal اس ٹائم پر دوسرا metal اس ٹائم پر تیسرا metal اس ٹائم پر تیسرا metal اس ٹائم پر ہیٹ کیا گیا تو یہ ایکسپینڈ ہوئے یہ آپ کا particular ہے بھی تھوڑے پہلے کہا کے لفظ محل کی ہیں particular individual part یہ آپ کا part ہے لیکن جب آپ نے جنرلائز کر کے بات کہہ دی تو آپ نے کہہ دیا all metal expand when heated جو all ہے یہ یہ whole ہے اور ابھی تک آپ کے پاس information وہ part تھا اس سے آپ کو لگے کہ induction بڑی ریزنبل چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ویسے پتا ہے کہ metal expand کرنے پر پھیلتے ہیں لیکن یہ proved ہے کہ نہیں ہے اس کا جائزہ لینے سے پہلے پہلے آپ mentally prepared ہو جائیں وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہم جنرلائز کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے اس کو آپ نے لائبریری میں دیکھا پہلے دن، تیسے دن، چوتھے دن، پانچوے دن، نوے دن آپ نے پانچ چھے دن دیکھا اور آپ نے یہ جنرلائز کہہ دیا کہ وہ انسان ہر دفعہ لائبریری آتا ہے ہر دفعہ تو یہ جنرلائزیشن ہے کہ آپ نے اچھی کی اور یہاں سے وہ ٹاکی شروع ہوتا ہے کہ اچھی انڈیکشن اچھی اور بری ہو سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جو میں بار بار کہہ تھا کہ یہ لوجک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ proved نہیں ہے اور proved نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو آپ کا جو input ہے وہ ایک small ہے تو جو rule ایک part کے بارے میں وہ تمام کے بارے میں proved کیسے ہو سکتا ہے آپ کو term سیکھ نہیں ہے proved وہ تمام کے بارے میں verify ہو سکتا ہے وہ تمام کے بارے میں reasonable ہو سکتا ہے وہ تمام کے بارے میں justified ہو سکتا ہے مطلب انکار کرنا نہیں ہے صرف term سکھانا ہے اس کے proof نہیں کہیں گے آپ کچھ اور کہیں گے اگر آپ پروف میں ہی اٹک گئے تو پھر تم آپ کو کچھ سکھا نہیں سکوں گا کچھ اور چیز ہوگی آپ تیار ہیں تو ہم میں بات کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کسی دوسری terminology کو سیکھنے کے لئے ابھی terminology آنی ہے لیکن یہ اتنی بات ہے کہ وہ proved نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو induction ہوتی یہ proved نہیں ہوتی کچھ اور ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بات میں ویسے تو خیل یہ logic سے بھی آپ تصویر سے بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن بارل اگر ریفرنس کی ضروری ہو تو philosophy of science کی ایک اہم کتاب ہے what is this thing called science چالمرز کی اس کے پیج 41 میں بھی یہ بات لکھی ہے اور یہ philosophy میں اس سے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے inductive reasoning کی جو logical status ہے اس کے بارے میں یہ تو سب مانتے ہیں کہ proof نہیں ہے لیکن اس کو justify کیسے کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ proof تو نہیں ہے لیکن یہ reasonable ہے reason کا لفظ میں define نہیں کروں اکل اکل کا لفظ چیز ہے جیسے جیسے یہ لفظ استعمال کروں آپ استعمال سے سیکھیں جیسے science کے student ہیں فیزیس کے student ہیں کبھی کوئی ضرورت میں سوت کی جاتی کہ انہیں فیزیس کی definition سکھائے جائے آپ فیزیس کا لفظ ان کے لئے اتنی زیادہ استعمال ہوتا ہے science کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں تو reason کے بارے میں آپ یہ اندار کریں کہ میں اس کو define کروں گا اکل کو define کروں گا کیونکہ یہ کوئی سیدھی سادھی اکل کی تعریفیں نہیں ہیں تعریف نہیں ہیں بس اکل کے لفظ کو جو استعمال کرنے اس سے آپ سیکھیں کہ اکل لفظ کیا ہوتا ہے جیساہ science کے لفظ سائنس کی تو میں نے definition course میں شامل کرنی ہے لیکن فیزیس یا chemistry یا biology کے لفظ کا استعمال سے آپ سیکھ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے تو reason کے استعمال سے سیکھیں اور استعمال یہ ہے کہ inductive reasoning کہا جاتا ہے اس کا مطلب تعریف کرنی ہے بات معقول ہے اکل مند ہے اکل کی بات ہے لیکن proof نہیں ہے ٹھیک ہے تو اکل میں proof کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اکل میں proof proof تو mathematics یا logic میں ہوتا ہے اکل میں proof بھی ہوتا ہے scientific statement ہوتی ہیں وہ بھی reasonable ہوتی ہیں اور عام میں آپ کا کوئی انسان دوسری بات کریں اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ باتیں بڑی معقول کرتا ہے یا کرتی ہے ٹھیک ہے تو معقول reasonable باتیں کرنا ہوا رہا ہے reason کا لفر استعمال ہوتا ہے inductive reason and reasoning ہے ٹھیک ہے یہ ویسے reasoning اس وقت میں اگر اچھی ہو پہلے بات اچھی کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے میں نے heading میں ڈالا ہے کہ یہ دیکھیں اس کا اگر آپ دیکھیں اس ویڈیو کی ٹائٹل وہ ہے learning from experience جنرلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو learning میں یہ ہے کہ learning جو آپ experience سے سیکھتے ہیں آپ جنرلائز کرتے ہیں تو آپ کے پاس proof نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے truth نہیں ہوتا سچ نہیں ہوتا لیکن وہ probable truth ہوتا ہے یعنی آپ کی chance probability زیادہ ہوتی ہے chance زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سچ ہو اگر آپ نے کہنا تمام بھاری چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں یا ہر metal expand کرتا ہے تو اس کے خاصے chances ہیں کہ یہ ٹھیک ہوتی ہے تو خاصے chances کا مطلب ہے بہت probable لیکن خاصے جب میں نے کہا ہے تو یہ مطلب ہے good تو یہ good cup ہوتا ہے ہمیشہ ہر جنرلائزیشن good نہیں ہوتا ہے پھر کسی نے چار دن لائبریری میں آیا اور آپ نے کہا دیا کہ ہر دن لائبریری میں آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ good تو نہیں ہے تو good کی کیا شکتے ہیں چار دن آئے پھر سو دن آپ دیکھیں ٹھیک ہے خاصی observation ہر ستون سیدھا ہوتا ہے پھر خاصی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری observation اچھا یہ دوسری شرط یہ بھی ہے observation under a variety of conditions مثال پھر آپ یہ کہہ دیں کہ یہاں کتنے ہیں یہ آپ کے پاس سو دوستوں ہیں اور یہ اچھی جنرلائزیشن ہے آپ پھر کریں کسی گاؤں میں ہیں کسی جگہ ہیں اور آپ یہ کہیں کہ تمام لوگ جو ہیں ان کی تعلیم کم ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی تعلیم میٹرک سے کم ہوتی ہے تو آپ نے تعداد تو پوری کر دی ہے جتنی تعداد ہے جتنی تعداد میں لوگ آپ نے دیکھ دی ہے لیکن آپ کے social sciences والے کہیں گے آپ کے سیمپل میں خرابی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر ایک گاؤں میں کر دیا آپ نے پوری دنیا تو دیکھی نہیں اکم کا پورا ملک نہیں دیکھا تو آپ نے ورائٹی میں انفرمیشن لے کر جنرلائز نہیں کیا اور ایک تیسی شرط اچھی ہونے کے لیے کہ اگر ایک بھی وائلیشن ہوگی آپ جتنا مرضی رول کہیں کہ اگر آپ فرض کریں کہ اگر ایک بھی میٹرل ایکسپینڈ نہیں کرتا تو آپ آپ آل کہتو نہیں سکتے اور یہ تین جو ہیں یہ چیزیں یہ بھی چال مرض میں ہی پیج اگلے پیج میں لکشی ہوئی اچھا ایک چوتھی شرط بھی ہو سکتی ہے جس کا چال مرض میں ذکر نہیں ہے وہ بات میں ذکرہ لیکن وہاں ذکر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک سٹیٹمنٹ اور ایک نون سائنٹیفک ہوتی ہے نون سائنٹیفک ہوتی ہے ایکسیڈنٹل ریگولیٹی وہ کیا ہے اب اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے بس یہ ایکسیڈنٹ ہے یہ اتفاق ہے اچھا اثر بات یہ ہے آپ جو ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کے لئے میں نے مثال دی ہے آپ اس کو غیر ڈسکشن میں پڑھ جائیں کہ ایک قوہ سے فید آپ کو جانتا ہے یہ نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہو تمام قوے کالے ہوتے ہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ تمام قوے کالے ہوتے ہیں تو اس میں اور سائنٹیفک سٹیٹمنٹس میں کیا فرق ہے یہ اثر ٹاپک ہے یہ اگر آپ مثال میں ہی انجھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ آل کروز اور بلیک اگر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو میں مثال بدل لوں گا اور وہ یہ کہوں گا کہ سونے کے جتنے ٹکڑے ہیں فیلوسفی کتابوں میں یہ مثال ملتی ہے کہ سونے کے جتنے ٹکڑے ہیں ایک ٹکڑا ہر ٹکڑے کا بدن ہزار ٹن سے کم ہے تو اب اس سے کہیں نہ کہیں تو اثر بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھی ہیں ان کی کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے جبکہ یہ کہنا یہ سائنٹیفک سٹیٹمینٹ ہے تو یہ ان میں فرق ہے لیکن انگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ کیوں سائنٹیفک سٹیٹمینٹ ہے اچھا یہ فرق جو ہوا پوچھیں کہ یہ فرق کیوں ہے تو آپ یہ جواب دے دیں کہ یہ سائنٹیفک سٹیٹمینٹ ہے لیکن اس سے جواب مکمل نہیں ہوگا کیونکہ سائنس یہ پھر اس کے بعد سوال میں آپسے پوچھ لوں گا کوئی بھی پوچھ ستا ہے کہ سائنس کی دیفینیشن نے بتائی اور اس کے بعد سوال ہی ہے کہ کیا سائنس کو آپ دیکھتے ہیں سائنس کو زیادہ چیزوں کو آپ دیکھتے تو نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک تسلیبہ جواب نہیں ہے جواب کے ایسا ہونے چاہیے کہ جس کو یا تو ہم لوجیکلی یا میزمیٹکز میں پروو کر سکیں یا دیکھ سکیں اس کا جواب آپ کو ایک منٹ دے رہا ہوں سوچئے کہ ان میں سائنٹیفک سٹیٹمیٹس میں سٹیٹمیٹ کو اپنے طرح پر دیکھیں یہ نہیں کہ یہ سائنٹیفک ہے ابھی سائنس کو ابھی ڈیفائن ہی نہیں کی خود سٹیٹمیٹس کو پڑھیں ان دونوں طرح کی سٹیٹمیٹس میں ان میں آپ کو کیا فرق دیکھائی دیتا ہے میٹل ایسپینڈ اور نیٹن اور کوئے کالے یا گولڈ کے جو پیسیز ہیں وہ ہزار ٹن سے چھوٹے ہیں ان میں فرق کیا دیکھائی دیتا ہے میں جواب بتا دیتا ہوں اچھا یہ بھی جسے انڈکشن کو کی جسٹیفکیشن پروف نہیں ہے لیکن نفذ کا اسمار کریں یہ فلوسفی کی ایک بڑی پرابلم ہے اسی طریقے سے فلوسفی کی ایک بڑی پرابلم ہے اور وہ حل نہیں ہوئی اس کا پروف یا جسٹیفکیشن وہ بھی مسئلہ ابھی تک یہ ہزار سال پرانہ کتابوں میں ہے لیکن ابھی تک حل نہیں ہوا اور دوسری بات یہ بھی یہی ہے سائنٹفیس سٹیٹمیٹ میں اور آرڈینری جنرلیزیشن میں جو کہ انتفاقن ہے ان میں فرق ہے میں کچھ کوئی کوششیں میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ بھی فلوسفی میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا جو بیسٹ ایفورٹس ہیں کوششیں ان کو بتا دیتا ہوں مسئلہ کے طور پر کوشش اس طرح کی جا کے کہنے کے کہ جو سائنٹفیس سٹیٹمیٹ ہے وہ صرف اپنے طور پر نہیں ہے وہ ایک بڑے سیٹ کا پارٹ ہے مسئلہ کے طور پر کہ انہوں نے all heavy things fall to the ground تو یہ اپنے طور پر یہ تو ایک سٹیٹمیٹ ہے گریفیٹیشن کی تھیوری دوسری سٹیٹمیٹ ہے ہر دنیا کے ہر باڈی دوسری باڈی کو ایک فورس سے اٹریکٹ کرتی ہے ہر یہ دوسری اور یہ آپس میں کنسسٹنٹ ہے کوہرینٹ ہے کوہرینٹ کا مطلب کنسٹنٹ ہے میں نے کہا تو کوہرینٹ وید آپ گرویشن ٹھیک ہے اچھا تیسری ہے کہ زمین سورج کے گھومتی ہے یہ بھی گریفیٹیشن کے ہی اثرات ہیں چاند زمین کے گھومتا ہے یہ ساری چیزیں اس طرح یہ بہت ساری چیزیں نکال سکتے ہیں آپ کو سیٹلائٹس ہے اور یہ سب کچھ ہے اب یہ پورا ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے اگر ریجٹ کریں گے تو کیا پورے سیٹ کو آپ ریجٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپس میں کوہرینٹ بھی ہے جس میں ایک سٹیٹمنٹ دوسری سٹیٹمنٹ سے سپورٹ بھی کتی ہے مطلب یہ کلیش نہیں کرتی ٹھیک ہے جبکہ اس کو مقابلہ کریں all crows are black اس میں تو بس ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ بس ٹھیک ہے اب کہہ دیت اتفاقین ٹھیک ہے لیکن اس سے آپ کوئی انفرمیشن نکال کر کوئی سٹ نہیں بنا سکتے کہ یہ کیا ہے اگر آپ یہ کہیں نا کہ قبضے تو کالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہوں کوئی چڑیا تو آپ کو یہ جو چیز ہے یہ چڑیاں کے لنگ کے بارے میں کوئی آپ کو مدد نہیں دیتی جبکہ سائنٹ بھی سٹیٹمنٹ میں ایک سائنٹ بھی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ دوسری اگر سائنس سے ایک سوال پوچھا جائے اگر گرویٹیشن سے کہیں کہ بھاری چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں تو آپ کہیں جی اگر کوئی ہلکی چیز ہے تو وہ گرے گی کے نہیں گرے گی اگر ویکیوم میں ہو اگر ہوا نہ ہو تو گرے گی کے نہیں گرے گی اس کا بھی جواب ہوگا زمین سورے کے گرد گھومتی ہے اس کا بھی جواب ہوگا تو آپ ایک انفرمیشن کی مدد سے آپ بہت ساری ریلیٹڈ جو ہے نا انفرمیشن دے سکتے ہیں کیونکہ کبوں کے معاملے میں یا گوڑ کے معاملے میں جو بھی ہے یہ اتفاق ہے ایک انفرمیشن ہے اگر آپ سے دوسرا ملتا جوتا سوال پوچھا جائے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا رہی ہے کیونکہ سائنس میں ملتے جوتی بہت کچھ ہوتا ہے تو یہی اس میں یہ کہنا تھا اور ابت میں سمرائز کر کے خرطہ ہوں یہ میں نے جو پہلا کہنا اس میں ہم نے کہا تھی کہ جنرلائزیشن تو یونورس جنرلائزیشن آبزیشن سے ہم آل ایوری ایچ اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو کہ سائنٹیفک رود ہوتے ہیں اچھا میں یہاں کنکلوجن کے موقع پر میں یہ بھی کام کرتا ہوں کہ میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ پوری جو بات ہے یہ پوری سائنس کی سکیم میں یہ کہا ہوتی ہے اور سائنس کی سکیم میں جو یہاں استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہائیپو تھائٹک اور ڈیڈیکٹیو میں سر ٹھیک ہے ہائیپو تھائٹک کا مطلب ہے آپ کچھ ایزیوم کرتے ہیں کچھ رول پہلے انہیں اچھا انہیں ان رول کو حاصل کرتے ہیں جنرلائزیشن کے ذریعے آپ نے کہہ دیا جنرلائزیشن سے پردکشن بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھی کہ یہ دس چیز ہیں اب رول ہے وہ گہری چیز پر یہ اپلائی ہوگا اپلائی ہوگا تو اس کا مطلب ہے ڈیرائیو کر کے ہوگا بل یہ بات نہ بھی سمجھ جائے کہ شہدہ آپ کو کنکلوجن کے موقع پر آپ کو پسندنا ہے یہ کہنا ٹھیک ہے یہ بات ابھی چلے گی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ انتظار کریں آئندہ یہ چیز آئے گی ٹھیک ہے یہ سائنس کی پوری سکیم بھارا لیا ہی ہے یہ جنرلائزیشن جو ہے نا وہ اس کا ایک پارٹ ہے بعد میں ہم لوجک اسعمال کر کے جنرلائزیشن سے پریڈکشن بھی کرتے ہیں یہ دوسری بات تو میں نے کہہ آخری فکرہ سمجھ میں آتی ہو ٹھیک ہے تو وہ فکر رکھ رہے ہیں آج کا لیکچر اس کے بغیر بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ جنرلائزیشن جو ہوتی ہیں نا وہ پروبیبل ہوتی ہیں لیکن اچھی ان کی پروبیلیٹی ہے چام سے زیادہ کب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ڈسکس کیا لیکن یاد رکھے گا زیادہ کم پروبیلیٹی ہوتے ہوتی ہے لیکن پروب پھر بھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آخر میں ہم نے کہا کہ سائنٹیفک سٹیٹمنٹ میں اور عام جو ایکسیڈنٹل لیگولارٹی ہے جو کہ اتفاقن ہیں جو کہ کوئے کالے ہوتے ہیں بغارہ ان میں کیا فرق ہے تو یہ اس ایکسیمتہ دیکھنے کا آئے شکریہ تو یہ ہم نے خطاقا کیا